اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہے امود امید ہے کہ آپ سب لوگ جب بخیر و افیت ہوں گے اپنی زندگی کو جو ہے انجوائی کر رہے ہوں گے کیونکہ زندگی جو ہے وہ دوستوں سب کو ایک ہی بار ملتی ہے تو اپنا اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھئے اور اپنی صحت کا خیال رکھئے نماز ادا کیجئے اور جتنے بھی اچھے کام کر سکتے ہیں وہ کیجئے as usual آج آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں اس چینل کو یوں ہے فیس بک پہ ویٹس ایپ پہ ڈیفرنٹ گروپس میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو جونئرز ہیں جو لاہ کے سٹوڈنٹس ہیں یا عام پاکستانی شہرین ہیں کیونکہ اس چینل پہ بہت ساری ویڈیوز آپ کو لاہ کے حوالے سے سٹوڈنٹس کو سلیبس کی بھی ملے گی جو لاہ کا سلیبس ہے اس سے ریلیمنٹ بھی ملیں گی اگر کوئی پی سی ایس کی ایکزیم کی پریپیشن کر رہا ہے لاہ کے سبجیکٹس کے حوالے سے وہ بھی میری ویڈیوز دیکھ کر جو ہے وہ سٹوڈی کر سکتا ہے اس کے علاوہ لاہ کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ چاہے اللہ بھی فائی ویئرز کیوں ہوں سمیسٹر سسٹم کیوں ہوں اسلامی انیورسٹی بھاولپور اسلامی انیورسٹی جو ہے اسلامباد جسی انیورسٹی فیصلہ باد بیزر یو پنجاب انیورسٹی کے جو سب سٹوڈنٹس ہیں لاہ کے وہ جو ہے وہ میرے چینل سے استفادہ کر سکتے ہیں میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا جو ہے وہ فیس بک پر پیج ہے تیہ بزر ایڈوکیٹ کے نام سے اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں مجھے پیج کو جوائن کر سکتے ہیں میرے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں میرا چینل ہے اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں سیجیشنز دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا موبائل نمبر جو وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا کوشش کیجئے کہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو ویڈس ایپ پر مجھے میسج کریں کیونکہ اگر آپ ویسے کال کریں گے ہو سکتا ہے میں کئی نہ کئی بیزی ہوں کورٹس میں ہوں گا یا کئی نہ کئی کلائنٹس کے ساتھ ہوں گا تو پھر میں آپ کی کال نہیں سنوں گا پھر آپ نراز ہوں گے پریشان ہوں گے تو اس لیے زیادہ بیٹر ہے کہ آپ مجھے ویڈس ایپ پر ایک ٹیکسٹ کر دیں وائس میسج کر دیں تو میں جو ہے وہ جب فری ہوں گا ویڈس ایپ چیک کروں گا تو آپ کو جو ہے میں ضرور ریپلائی کروں گا آج کا جو لیکچر ہے میرا چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ ہے کمپرومائز کے حوالے سے آپ نے اکثر جو ہے وہ سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ جب دو پارٹی جو ہے وہ ایک پارٹی دوسری پارٹی پہ جو ہے وہ کیس فائل کرتی ہے تو جب نوٹس جاتا ہے سام ٹائم ڈیفینڈنٹ کو ایک پارٹی کا نوٹس جاتا ہے دوسری پارٹی کو تو کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ کمپرومائز پر جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں پہلا نوٹس جانے کے بعد یا دوسرا نوٹس جانے کے بعد یا ایڈ دا ایویڈنس سٹیج چاہے وہ سمان جے اس کا دعویہ ہے خرچے کا دعویہ ہے بچوں کا مینٹیننس کا دعویہ ہے اس کے علاوہ سیول کا کوئی کیس ہے ڈیکلریشن ہے کسی چیز کی یا تقسیم جائدات کا دعویہ ہے اس کے علاوہ سوٹ فور پوزیشن ہے سوٹ فور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو انجنکشن کا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سوٹ ہو سکتا ہے اس میں اگر پارٹی جو ہے وہ کمپرومائز بھی آ جاتی ہے حق مہر کا دعویہ ہے دلا پانے کا دعویہ ہے سوٹ فور ریکوری ہے کسی بھی طرح کا تو دوسری پارٹی آ جاتی ہے کمپرومائز بھی آپ کو آفر کر دیتی ہے پلنٹک کو کہ جی میں کمپرومائز بھی جو ہے وہ راضی ہوں تو کمپرومائز کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ کون سا ہے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وکیل صاحب کو کچھ جو ریمیننگ آمونٹ ہے فیس کی وہ نہ دینی پڑ جائے اس کے لئے وہ وکیل صاحب کا کال ہی سننا بند کر دیتے ہیں ایسا مت کریں کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک سٹم پیپر تحریر کر لیں گے زیادہ زیادہ دوسری پارٹی کے ساتھ جس کو بعد میں دوسری پارٹی جو ہے وہ چیلنج کر سکتی ہے یہ کہہ کر کسی بھی فورم پہ جا کے کہ یہ ہم سے ایک انڈر کورشن لیا گیا ہے ٹھیک ہے انڈیو انفلینس لیا گیا ہے مس ریپزنٹیشن سے لیا گیا فراڈ سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے فورجری کا ویلیکیشن آپ پہ لگا سکتے ہیں آپ جب بھی کسی کے ساتھ کمپرومائز کریں تو بجائے اس کے کہ آپ سٹم پیپر تحریر کریں یا زبانی کلامی صلاح کر لیں آپ چونکہ فیس تو آپ نے دی ہی ہوتی ہے ٹائم بھی آپ نے کورٹ کا بھی لیا اپنا بھی ضائع کیا آپ نے وکیل بھی کیا ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو مینٹین رکھنے کے لیے جو سب سے بیسٹ وی ہے کمپرومائز کا وہ میں جو سمجھتا ہوں جو میں کنسیڈر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کو even in a case of maintenance even in a case of ڈاوری آرٹیکل اور جو ہے وہ ڈاور کے لیے suit for recovery of possession suit for recovery of amount چیک کا دعویٰ ہے جو بھی کسی قسم کا آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں گے ڈیفینڈنٹ کو کورٹ میں بلائیں کورٹ میں بلا کے اپنی پریئر کے مطابق جو آپ کا دعویٰ ہے جو آپ کی contention ہے اس کے مطابق اس کا جج صاحب کے سامنے statement کروائیں اس کا انگوٹھا لگوائیں ہو سکتا ہے تو وہاں پہ ججز کے پاس جو ہے وہ کوٹس میں camera available ہے وہاں پر اس کی تصویر بنوائیں تاکہ وہ کبھی زندگی میں وہ چیز جو admit کر رہا ہے وہاں پہ admission کر رہا ہے کوٹ میں اس سے وہ negate نہ کر سکے اگر آپ stem paper لکھوا لیں گے تو وہ کسی بھی time جو ہے وہ نگیٹ کر دے گا اس بات کو جج صاحب کے سامنے ہوئے ہوئے بیان کی جو ہے جس طرح another word سادہ لفظوں میں لوگ کہتے ہیں کہ 64 دا بیان اسی کرانا ہے تو 64 کا بیان کروائیں ہر case میں 64 کا بیان is something else لیکن میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جج صاحب کے سامنے کوٹ میں اس بندے کو کہیں کہ وہ کوٹ میں آئے اور جج صاحب کے سامنے جب وہ اس کا بیان کروائیں تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر جو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا آپ یہ جو ہیں وہ عام پاکستانی شہریوں تک پہنچائیں جو لٹیگیشن میں ہیں آج کال ایک دوسرے کے اگینس لوگ ان تک پہنچائیں تاکہ ان کو پتا لگے کہ جو کمپرومائز کرنے کا پراپر فورم ہے وہ پاکستانی کوٹ ہے نہ آکے سٹیم پیپر ہے اور نہ ہی پنچائت ہے ٹھیک ہے اس میں بہت سارے اللیگیشن آپ پہ لگ سکتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں باقی ویڈیوز کو بھی دیکھیں اسلام علیکم موسیقی